اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ویڈیو کو امید ہے کی خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا بھی واتس اپ نمبر جو ہے وہ بینڈ ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی نمبر اس طریقے پر کچھ بینڈ ہو چکا ہے یعنی یہ والا مسئلہ آپ کو کر رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس کے لئے ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے لئے آپ کے پاس ایک تو انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ کے پاس صرف وارس اپ پیکجھے تو آپ اس کو حل نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے لئے جی میل کا ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے ہم وارس اپ کو اون کر دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک نمبر ہے یہ انہوں نے وارس اپ والوں نے بینڈ کر دیا ہے تو وارس اپ یہ بینڈ کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہم ہمارے کوئی ریپورٹ درج کرا دیتا ہے تو یا ہم نے کسی سے ایسی غلط بات کی ہے تو اس نے ہماری ریپورٹ درج کرائی تو وارس اپ چیک کرتا ہے اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے نمبر کو بینڈ لگا دیتا ہے یعنی اس کو آف کر دیتا ہے اور ہم جو ہے وارس اپ کے اندر اس نمبر کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر یہ نمبر دیکھیں اس کو جیسے میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں پر لکھا رہا ہے کہ یہ والا فون نمبر ہے اس بینڈ فرم یوزنگ وارس اپ کنیکٹ سپورٹ فور ہیلپ یہاں پر دو آپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک کینسل کا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سپورٹ کا تو ہمیں جسٹ یہاں پر سپورٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح سے آپشن آ جائیں گے اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ والا یہاں سے ہمیں اس کا اسکرین شوٹ ایک لینا ہے اسکرین شوٹ لے کر اس کے بعد ہی ہمیں سپورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں کچھ لکھنا ہے وہ میں یہاں بینہ ٹائم بیسٹ کی ہے یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں یہ لکھنا ہے یہ چیز ہمیں لکھنی ہے کہ یہ یہاں پر نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ کر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہم نے اسکرین شوٹ لیا ہوا ہے اسی کو ہم نے یہاں پر ایک پکچر اس کے ساتھ ایڈ کر دینی ہے یہ والا میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ لکھ نہ سکیں تو آپ وہاں سے اس کو کابی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں جسٹ یہاں سے نیچسٹ پر کلک کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جی میل کے اندر چلا جائے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ سارا یہ پروسس آ گیا ہے اور یہاں پر جو میں نے لکھا ہے وہ بھی یہاں پر آ گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو بھی مسئلہ ہے یہاں پر سارا کچھ آ گیا ہے یہ زپ فائل ہے یہاں پر جو میں نے پکچر لی ہے وہ بھی یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ جی میل جو ہے کمپنی آلے کو پیس چلا جائے گا اور وہ اس کو چیک کریں گے آپ کے نمبر کو اور کچھ ہی دنوں میں آپ کا نمبر دوبارہ آن ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے بینڈ نمبر کو آن کروا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کے اندر اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو تو کہ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ